تو یار میں نے پیسلے ویڈیو میں بات کری تھی بیسٹیک اپ لینکس کے اوپر آج ہم بات کریں کہ لینکس پیسی میں کیسے یوز کری ہے کیسے انسٹال کرے تو یار ویڈیو کو سرو کرتے ہیں سمبل سی بات ہے لینکس کو پیسی میں یوز کرنے کے بہت سا طریقہ ہیں پر میں آپ کو سب سے سمبل اور کنمیڈینٹ طریقہ بتاؤں گا اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ ٹینسل لینے کے ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک 8GB کا pen drive ہونا چاہیے ایک PC ہونا چاہیے لینکس کی آئیو سے فائل ہونا چاہیے اور ایک software and you are good to go تو میں آپ کو اس میں step by step بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے تو یار سب سے پہلے آپ کو refresh software download کر لینا ہے انٹرنیٹ سے اس کی لینک ویڈیو کی ڈسکرپسن میں رہے گی تو یار پہلے ہم بتا دو کہ ہم persistent live USB بنانے جا رہے ہیں کیونکہ سب سے آسان ہے اور آپ اسے کسی بھی PC میں use کر سکتے ہیں بس plug and play واری method ہے یہ پرسنلی کافی فسند ہے کیونکہ یہاں dual boot میں سارے PC صحیح کام نہیں کر پاتے اور آپ کو دکھت بھی بہت ہوگی اور اسے بنانے میں پھر windows کرپ ہونے کا یا ڈسک ہے یا data loss ہونے کا ڈسک ہے low end CPUs اور low RAM کی وجہ سے بھی دکھتیں آتی ہے تو ان چیزوں سے اچھا ہے آپ بس اپنا ایک pendra bg رکھو اور linux use کرو جب بھی منو تو بس ویڈیو کو بس step by step follow کرنا اور کوئی بھی دکھت ہو تو کمنٹ کرنا تو یہاں آتی ہے آپ نے PC پہ اور ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ڈیو فرس اور ڈیو فرس ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے میں نے تو روپس اپنڈ کرنے کے بعد ہمیں ایک جرد ہوگی pendrive کی تو یاد رکھنا ہے pendrive پوری طرح سے format ہو جائے گی تو ڈاٹا آپ نے کافی کر لینا پہلے تو آج سب سے پہلے ہم لینکس من 20 cinema 64 bit کو ووٹیبل بنانے والے ہیں live میں اور میں نے یہاں cinema select کر لیا اور persistent partition size فل کر لینا جتنے بھی تمہاری pendrive کی سیج رہے گی یہ میں یہ کمنٹ کروں گا پھر یہ سٹارٹ کر دینا تو یاد پوری ڈاٹا تمہاری format ہو جائے گی تو اس کے بعد میں بھی سکپ کر رہا ہوں پوری فائنل ہونے تک یاد دیکھوز ہے ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم چلے جائیں گے اپنے بائیوس میں تو یاد پیسی کے بائیوس میں جانے کے لیے الگ الگ طرح کی menu ہوتی ہے ہر لیپٹوپ کی تو میرے پاس آسوس کا ہے pen drive کو اور پھر pen drive select ہونے کے بعد اس کو سب سے پہلی واری option جیسے سے manning کری ہے وہ کرتے جانا اور اس کے بعد تمہاری boot ہو جائے گی تو یاد سمپل سی trick ہے یاد اس کے بعد تو کچھ رہے نہیں boot ہونے کے بعد تمہاری جو بھی desktop screen آئے گی وہ تمہاری live usb کی رہے کی display اور اس میں تمہاری وہ پوری طرح سے permanent رہے گی اس کے بعد تم اس میں display کی والوے پر change کرو یا پھر کچھ بھی file folder بنا وہ تمہاری اس pen drive میں save ہوتی جائے گی تو اس کے بعد کوئی دیکھ کرتے ہیں یاد ہمیں سب plug and play کرو جب بھی تو ان لینکس رہنا ہو بس pen drive آگے boot کر لو pen drive میں اور بس linux تمہاری چلنے لگے گی یاد آج کے لیے بس اتنا ہی یاد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے stay safe ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی